موسیقی جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹ انڈی جی بلکل ڈپٹی کمیشٹر ویہاڈی سید آسوس ہینشاہ کی خصوصی کاؤر سے میکمہ ایڈوکیشن کے ملازمین میں آرڈر تقسیم کرنے کی تقریب گورنمنٹ مادل ہائرس کینٹر سکول ویہاڈی کے خرشید حال میں منقد ہوئی ڈپٹی کمیشٹر ویہاڈی سید آسوس ہینشاہ ایم پی اے یوسف کسیلیا سابق ایم پی اے خالد محمود ڈوگر سابق ایم اینے چودری نظیر ارائی ایم پی اے میاں ساکر خرشید کے نمیندے میاں آسف خرشید ایم اینے مطرمہ تہمینہ دلتانہ کے نمیندے وسیم بھروانہ اور ایم پی اے ایم خان بابا کے نمیندے شاہ زیب خان بابا نے چالیس امیدواروں میں بطور کلاس فور ملازمت کے آرڈر تقسیم کیے اور مبارک بات دی اس موقع پر ڈپٹی کمیشٹر سید آسوس ہینشاہ نے کہا ہے کہ محکمہ ایجوکیشن کی حاضر سروز ملازمین کے بچوں میں بیس فرصد کوٹے کے تحت تقریق احکامات جاری کی ہیں بیس فرصد کوٹے کے تحت حاضر سروز ملازمین کے بچوں کو ملازمت دینا ان کا بنیادی حق ہے عملے کی برتی سے سکولوں کے انتظامی عمور میں خاطر خواہ بہتری آئے گی بیس فرصد کوٹے کے تحت کافی عرصے سے کلاس فور ملازمین کے کیسز عدالتوں میں زیر سما تھے سی ایجوکیشن اور دیگر افسران کی دلچسپی کی بدولت اعتراضات کو قانون کے مطابق جلد دور کیا گیا آج انتہائی اہم مرلہ تکمیل کو پہنچا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حاضر سروز ملازمین کے بچوں کو پیس فرصد کوٹے کے تحت میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر تقرر نام تقسیم کیے ہیں نئے برتی ہونے ملازمین اپنا کام میند امانداری لگن خدمت کے جذبے سے کریں کیونکہ سرکاری نوکری کی ایک اپنی اہمیت ہے والدین آپ کے لیے مشل راہ ہیں جن کی بدولت آپ کو نوکری ملی ہے ڈپٹی کمیشن نے مزید کہا کہ محکمے کی نیک نامی اور وقار کو بلند رکھنا ترجیح ہونی چاہیے میند اور لگن سے کام کرنے والے ملازمین کی خدمات کو سرہا جائے گا امید کرتا ہوں کہ دورانے سروز آپ سے متعلق کسی قسم کی شکایت وصول نہیں ہوگی ایم پی اے یوسف قسیلیا نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواشر سرکاری سکولوں میں بہترین سہولیت فرام کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے برتی ہونے والے ملازمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بغیر تدریسی عمل کی بھرتی سکولوں میں بہترین سہولیت اور سروز فرام کرنے کا بحث بنے گی تقریم میں سی او ایڈوکیشن چودری سعید احمد نے استقبال یا کلمات پیش کیے تقریم میں ڈیو سکینٹری شازیہ انور ڈیو ایلیمنٹری مردانہ مار محمد اسلام سمپال ڈیو ایلیمنٹری جنانہ مصبہ رفیق ڈیپٹی ڈیو اکبر علی رانہ ڈیپٹی ڈیو میڈم فرزانہ ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ میسٹرز بھی مجود تھی کے ہنی لوشن پینتے سال سے اسی پہ بھروسہ ہے دے ینگر ہیلتی ہے گلوم سکین یوں ہی گلوم کرتی رہو جس لائک یوں مام جنیریشن آفٹی جنیریشن کے ہنی لوشن کے سے بہتر کیا